دوستو ہر کوئی اپنے بالوں کو مجبوط اور گھنا مانانا چاہتا ہے ایسے میں آئیوروید ایک اچھا اپائے ہو سکتا ہے ویسے بھی جب شیمپو یا سابون نہیں ہوا کرتے تھے تب بھی لوگ اپنے بالوں کے لئے دہی کا استعمال کیا کرتے تھے وہ تب ان کے بال بہتی زیادہ مجبوط اور چمکدار ہوا کرتے تھے کیمیکل یک شیمپو کا استعمال کرنے سے ہمارے بال ڈیمیج ہو سکتے ہیں اور ایسے میں مانا جاتا ہے کہ بالوں کے لئے دہی بہتی فائدیمند چیز ہوتی ہے ایسے میں یہ بہتی جروری ہے کہ بالوں کی مجبوطی کے لئے دہی کے گھرے لوں پائے کا استعمال کیا جائے تو چلیے جان لیتے ہیں کس طرح سے ہمیں دہی استعمال کرنا ہے آپ کو بتا دے صرف دہی لگا کر بھی آپ بالوں کو مجبوط بنا سکتے ہیں آپ تین سے چار چمچ دہی لے کر اس کو بہتی اچھے سے فیٹ لیں اور پھر بالوں کی جڑوں میں اچھے سے مل کر مساج کر لیں دہی میں کیلشم اور پروٹین کی ماترہ بہت ادھیک ہوتی ہے اس لئے اس کے نیمت استعمال سے بالوں کو مجبوطی ملتی ہے ایک انہے اپائے میں آپ دہی کے ساتھ شہد بھی مکس کر سکتے ہیں ایک چمچ شہد اور دو چمچ دہی اور دو چمچ ناریل کا تیل ملا کر آپ ایک پیشٹ بنا لیں اور اس پیشٹ کو بالوں کی جڑوں میں لگا کر دو گھنٹے تک چھوڑ دے اور اس کے بعد بال دھولے ایسا کرنے سے بال نہ صرف مجبوط ہوں گے بلکہ علجنے بھی بند ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو دہی کے ساتھ نیمو اور سرکہ بھی کافی اثردار ہوتا ہے بالوں میں اگر ڈینڈر ہو جائے تو اسے نکالنے کے لئے تین سے چار چمچ دہی میں آدھا چمچ نیمو کا رسو اور ایک چمچ سرکہ ملائیں اسے اچھے سے فیٹ کر پیشٹ بنا لیں اور پھر بالوں کی جڑوں میں لگا کر ایک گھنٹے بعد آپ اپنے بال دھولیں ایسا کرنے سے بال لو کو مجبوطی بھی ملتی ہیں ایک انیے اپائے میں آپ ملتانی مٹی کے ساتھ بھی دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ ملتانی مٹی کو چھے گھنٹے کے لئے بھیگو کر رگ دیں اس کے بعد اس کا پانی الگ سے نکال لیں آپ تین سے چار چمچ ملتانی مٹی کے پانی میں تین چمچ دہی ملائیں پھر اس مشرن کو اپنے بالوں میں لگائیں اور دو سے تین گھنٹے بعد ہلکے گھنگرے پانی سے بالوں کو دھو کر سرچو کا تیل لگا لیں یہ ہے بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے اس کے لئے دوستوں دہی میں بیکنگ سوڈا ملا کر لگانے سے بال گھنے ہوتے ہیں ایسے میں آپ تین چمچ دہی میں ایک چھٹکی بیکنگ سوڈا ملا کر بالوں میں لگائیں اور اسی جڑوں میں لگا کر اچھے سے مساج کریں پھر ایک سے دو گھنٹے بعد آپ ہلکے گھنگرے پانی سے بالوں کو دھولیں تو آشا کرتے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی جانکاری فائدے مند لگی ہوگی تو اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں سے شیئر اوشے کریں اور ایسی ہی جانکاری روجانہ دیکھنے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں